جی میرے سجنوں اور متروں آج ہماری ریسی پی آپ کے سامنے زبردست قسم کی صرف ایک کپ میدے کے ساتھ ہم نے اس کے اندر بغیر کسی آٹے کے گونڈے بغیر ڈو بنائے ہم نے یہ رول پٹی اور سموسہ پٹی تیار کی ہے اور اس رول پٹی اور سموسہ سے ہمارے یہ ساری کی ساری ڈش تیار ہوئی ہے زبردست قسم کی ریسی پی ہے اس کو دو مہینے کے لیے سٹور کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ایویون اسلام علیکم می لولی فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیروفیت کے ساتھ ہیں تو جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان سنی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو رمضان کے حوالے سے بہت اچھے چھی اور زبردست قسم کی ریسی پیز آپ کے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ کا وقت بچے جس کو آپ رمضان سے پہلے ہی پریپیر کر کے اپنے فریزر میں فریز کر سکیں اور رمضان میں اپنے وقت کو بچائیں اور اپنے اللہ کو رازی کریں تو اس کے لیے آج جو ریسی پی ہم دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے ہر دسترخان کی شان ہے اور وہ ہے ہمارے سپرنگ رولز ہم آج آپ کو بنانا ایسے سکھائیں گے کہ آپ کو اب بزاری پٹیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں جھٹ پٹ اس کو بنا سکتے ہیں اور زبردست قسم کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے علاوہ اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پورا رمضان چلا سکتے ہیں بلکہ دو ماہ تک اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا کر آپ سیل اوٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا پوفیٹیبل بزنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری تمام جتنے بھی میری بہنے اور بھائی اس وقت چینلز بنائے ہیں ان سب کے لیے ریکویسٹ ہے بہت سارے دوست بہت ساری بہنے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھی شوٹ آؤٹ کریں تو ہمیں اس کا طریقہ کار بھی نہیں آتا سمپل سی بات ہم اتنے زیادہ اس معاملے میں نہیں جانتے اور صرف ہماری سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی محنت اور اپنی لگن کو اور اپنی ہوپ کو کبھی بھی نہ جانے دیں ہمیشہ ہارڈ ورکن کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سچی چیز لے کر آئیں تو ہوپ سے آپ لوگ میری بات سمجھ گیا ہوں گے اور آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری قرآن دازی کی سکیم چار رہی ہے اس میں بھی جو ہماری ویڈیو کو فل ووچ کرے گا ویڈاوٹ سکیپنگ وہ ہی اس میں کنسیڈر ہوگا اور انشاءاللہ سنڈے والے دن دو وینرز اناؤنس کیا جائیں گے اور انتظار کیجئے گا تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ سب سے پہلے رولز کی فلنگ تیار کرنے لگی ہے کہ فلنگ کو تیار کرنے لیں اس کے بعد ہم رولز کو اس کا لیے بیٹر تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں نہیں ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے بہت سارے لوگ یہ question کرتے ہیں کہ یہ table spoon اور tea spoon کا تو میں نے عراق کو کل کہا کہ یاد اس کا ہم نام change کر کے منٹو اور چنٹو رکھ دیں کہ table spoon کو ہم منٹو کہیں اور جو tea spoon ہے اس کو ہم چنٹو کہہ دیں لیکن پھر حیرہ نے منع کیا نہیں کہ ایسا نہیں ہے اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس کو ہم نے چینج کر دیا ویسی نا آج تک آپ لائٹر نہیں لیکن ہے بتا نہیں یار یہ مجھے سمجھ نہیں آیا لائٹر تو بہت سارے ہیں لیکن وہ اب یہاں پہ یوز نہیں ہور سکتے نہیں جال رہا نہیں جال رہا نہیں چلے میرے ہوتے بھی بھی نہیں جال رہا تو جی سب سے پہلے ہم چکن رولز کیلئے فلنگ ڈائٹی کرنے لگے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپونو بٹر ساتھی اس کے اندر میں ایک سے دو ٹیبل سپون اوئل ایڈ کر دوں گی ساتھی اس کے اندر یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر لسن ندر کا پیسٹ لی لیے یہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم نے تی سیکنڈ تک ہلکا سا میقس کرنا ہے زیادہ ڈارک اس کو کلر نہیں دینا ہے جس لسن ندر کا کچھاپن دور کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایک سبس مرچ لیا ہے جس کو باری کاٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ہم نے ڈال کر ہلکا سا فرائر کر لینا ہے اب اس کے اندر سے بہت پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبانی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں نے 250 کرام بونلیس چکن لیا ہے جس کا میں نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کیمہ بنا لی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اور فرائر کرنا ہے چکن کو تو یہاں پر دو منٹ ہو گئے چکن کو پکتے ہوئے اور چکن کا جو کلر ہے یہ چینج ہو چکے اچھا سی چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تقریبا یہ حاف کپکک بھی پانی ہے اور اب ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلم کیوب پر چھے سے سات منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ جو چکن ہمارا چھے سے گلز ہے کور کر دیں گے اس کو ہم جی سونے تو یہ چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کا ہم نے کور اٹھایا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا ہلکالکا سا پانی موجود ہے اب ہم اس کے اندر سات ہی تھوڑے سے سپائسیز ویرا ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں ہاف تی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں یہاں سبے زائکا ایڈ کریں گے ہاف تی سپون اس کے اندر دڑا مرچیں ایڈ کر دیں گے لالکوٹیو مرچیں ہاف تی سپون پیسوی کاری مرچیں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ایک تی سپون چکن پاورڈر یہ اوپشنل ہے ایک تی سپون سرکا ایڈ کریں گے ایک تی سپون سویا ساوس ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پر میں نے جو فلیم ہے اس کو بلکل لوگ کر دیا تاکہ یہ جو چکنیں جلے نہیں اور ساتھی ایک ٹی بلسپون اس کے اندر ہم چھلی ساوس ایڈ کر دیں گے اور اب میں نے فلیم کو میریم کر دیا اور اچھے سے ہم نے ان سبی سپائسز کو اس کے اندر مکس کرنے اور چکن میں جو یہ آپ کو ہلکل کا ساتھ پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ٹھیک پانی جو ہے اس کا اچھے سے ڈرائی ہو گیا اور مسالہ بھی اچھے سے اس کے اندر بھون چکے اور یہاں پر میں نے ایک کب بانگو بھی لے لیا جس سے باریک لمبائی میں کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی شملا میرچ لی تھی اس کو بھی میں نے لمبائی میں کاٹ لیا اور ایک میں نے گاجر لی تھی اس کو بھی سیکے سے کاٹ لیا ہے ان سبھی ویڈیٹیبلز کو اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا اور اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے ویڈیٹیبلز دالنے کے بعد ہم نے اس کو صرف ایک منٹ تک پکانا ہے کیونکہ جو یہ ویڈیٹیبلز ہیں یہ کرنچی ہی اچھی لگتی ہیں زیادہ کک کر لیں تو یہ پھر مزا نہیں آتا کھانے میں یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیبلز بھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو گیا اس کو جسٹ میں نے ایک منٹ تک ہی فرائے کی ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور الگ بال میں ڈال کر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ایک سائٹ پر اور جتنی دیر میں یہ تھنڈا ہوگا اتنی دیر میں ہم اپنے اس موسا رولز ٹیٹس کیلئے بیٹر ریڈی کر لیں گے تو جی ہیرا کیا ریڈی کرنے لگے ہم اس کے بعد تو اب ہم شیٹس تیار کرنے کے لئے اس کا بیٹر ریڈی کرنے لگے ہیں تو یہاں پر میں لینے لگی ہوں ایک کپ میدہ میٹرنگ کب سے ہم نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے اور اب ہم ایک بال میں ایک کپ میدہ ایٹ کر دیں گے اور اب میں اس کے اندر ہافتی سپور نمک ایٹ کر دوں گی اور اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی ایٹ کروں گی جس کب سے میں نے میدہ میر کیا تھا اسی کب سے میں پانی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی مطلب جتنا میں نے میدہ ایٹ کیا تھا اتنا ہی میں اس کے اندر پانی اٹ کروں گی اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیے اور اب ہم نے اس بیٹر کو چان لینا ہے تاکہ اس کے لئے کوئی بھی لمس فیرا نہ رہے تو جی اس کو ہم نے اچھے سے چان لیے اور ہم پھر سے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے تو جی بیٹر ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم بٹھتے ہیں ہم نے اپنے نیکس ٹپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک فرائنگ پہنے لیا ہے اور اب میں اس کے اندر بیٹر کو پور کروں گی ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ ون فورت کپ میرے پاس ہے میرے پاس ہے میرے کپ یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور یہاں پر ہم نے جو پہن لیا ہے یہ گرم نہیں ہے بلکل تھنڈا ہے یہ نورمل اور اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اندر پھلا لینا ہے ہم نے اس کو بلکل راؤنڈ کر لینا ہے اور اچھے فرس کو ہم نے پھلا دینا ہے یہ میں نے ون فورت کپ ایڈ کی ہے یہ میجرنگ کپ یہ بہت بیست ہے اس فرائنگ پہن کے حساب سے اور اگر آپ کو یہاں پر یہ ایکسس لگے تو آپ بارہ واپس باول میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا ڈالنے کا طریقہ کار بھی ان کو بتا دیں کہ اس کو آپ نے بالکل اسی فرائنگ پہن سے نکالنا ہے چمچوارا کے ساتھ نہیں نکالنا بہت وہ میں بھی بتا دکتے ہیں بہترین ہو گیا ماشااللہ تو اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا تو یہاں پر میں نے ایک برتن لیے گی اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال پر اس کو بائل آنے کے لیے رکھ دی ہے اب اس کے اوپر ہم نے اس فرائنگ پہن کو رکھتے ہیں اور یہ اس کی سٹیم میں ہی کوک ہوگا تقریباً 40 سے 45 سیکنڈز لگیں گے اس کو اس کے اندر پکتے ہوئے یہاں پر دیکھیں آپ کو اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے نظر آ رہا ہے اور جیسے یہ کوک ہوگا اس کی سائٹس آپ کو اس طریقے سے یہ سائٹس ہٹنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف 40 سے 45 سیکنڈز ہی لگتے ہیں ہم فرائنگ پہنے کے ذریعے ہلکا سا یہاں سے چیک تر لکھیں یہ دیکھیں اترنا شروع ہو گئے اب ہم اس کو اتار لیں گے اس کے اوپر سے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں سے کورنر سے اترتا نظر آ رہا ہے اور ہم نے بہت ہی آرام سے احتیال سے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک عدد دسترخان بچھا رکھ ہے کوئی بھی کپڑاپ لے لیں اس کے پر اس کو بچھا دیں تاکہ اس کی جو یہ سٹیم ہے نکل جائے اور یہ دیکھیں گے اتنا باریک بنے کے نیچے سے آپ کو اس دسترخان کا پرنٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو جی اب میں آپ کو سالنواری چمچ کے ساتھ اس کو ڈالنا دکھاؤں گی اور اس کو میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیادہ کہ اگر آپ سے اس کے اندر زیادہ ڈال جائے تو آپ نے اس کو کیسے نکالنا ہے اس کو ہم نے پھلا لینا جیسے ہم نے پہلے پھلایا تھا تو جی اس کو ہم نے اچھے سے پھلا دیئے اور جو یہ ایکسس ہے جو زیادہ ہے اس کو ہم نے اس میں سے ہلکا سا اور اس کو ہم نے ٹیشو سے ساپ کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس ٹھیکے سے بیلنس کر دینا ہے تو یہ ہے جی دیسی طریقہ کار ہے جو آپ کو اور کو ہی نہیں بتائے تو چلی جی یہ ہمارا گول مٹول سا ہو گیا اور اب ہم اس کو دوبارہ سے اپنے پرتن کی اوپر اور اس کو ہم نے ٹیم میں چالی سے پنتالیس سیکنڈ کے لیے پکانا ہے اس کے پکنے کی نشان ہے یہ کہ آہستہ آہستہ اس کا جو یہ کلر ہے آپ کو نیچے سے ڈارک ہوتا نظر آئے گا اور جب یہ پک جائے گا تو اپنے جو یہ سائیڈز ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دے گا اور یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو سینٹر سے نظر آ رہا ہوگا یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا ٹرانسپیرنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے لیے بن گیا ہے چاہیں گا مجھے کیا آپ کو بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو مطار لیں گے اس کو ہم نے ذرا سائسے کر لینے تک ہی ہے ہمیں اتارنے میں جس ہی آسانی ہو جائے اور یہاں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا زبردست پیار ہو گیا ہے یہ بڑی زبردست ریسپی ہے آپ کو اس کو بھی ہم نے اس پر پھیلا دینا ہے بزاری انہائیجینک اور یہ دیکھیں یہ اتنا سوفٹ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے آپ نے کپڑے پر لازمی پھیلانا ہے اس سے جو اس کی سٹی میں وہ سب نکل جائے گی اور یہ سوفٹ رہے گا ادر وائس نہیں تو یہ پاپڑ کی طرح بن جائے گا اگر آپ اس طرح سے نہیں اس کو رکھیں گے تو گریپ نیوز ہرا نے ایک کپ مہدے کے ساتھ ڈک سائز کے ٹوٹل چھے جو شیٹس میں نے ریڈی کی ہیں اس نے اگر آپ کے پاس فرائنگ پین چھوٹے سائز کا ہو تو جہاں پر میں نے یہ چھے تیار کی ہیں آپ کے آٹھ سے دس بھی تیار ہو سکتے ہیں ایک کپ مہدے سے اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی جو آپ نے لازمی جس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تھنڈے فرائنگ پین کے اندر ہی بیٹر ڈال لے اگر آپ گرم میں ڈالیں گے تو وہ ٹھیک سے پھیلے گا ان کا ٹمپریچر بھی نورمل ہو چکے اور اب آپ ان کو رکھتے جائیں گے اب ہم رولز ویرا تیار کریں گے تو ایک اور بھی چیز یہ بتائیں کہ جو لوگ ان کو کچھ حرصے کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم جو بھی ڈیشز بتا رہے ہیں وہ اس حساب سے کہ آپ اس کو پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے سٹور کیا جائے گا اس کو سٹور کرنے کے لیے ان شیٹس کے درمیان میں آپ نے رکھانا ہے یہاں پر میں کون فلور لیا ہوئے یہ اس کو آپ نے ہلکا ساتھ سپرنکل کر دینا ہے اسی ہی ہوگا کہ یہ آپس میں جھڑیں گی نہیں گوڈ آپ نے ان کے اندر یہ لگا کے پھر یہ رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں ان کو نکالنے میں آسانی ہوگی اگر تو آپ نے یہ بنائی ہے اور فورل سے آپ نے فیلنگ کرنی ہے پھر اس کو لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں شیٹس کو بنا کے تو پھر آپ کو ادھر لازمی کون فلور کو ہلکا سا ڈسٹ کرنا پڑے گا اور جب بھی آپ ان کو نکالیں گے تو اس طریقے سے بڑے آرام سے نکلائیں گے آپس میں یہ چپکیں گی نہیں اور ان کو آپ نے کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں پہلے آپ نے اس کو شاپر میں اچھے سے ریپ کر لینا ہے اور پھر کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دینا ہے اور پھر اس کو آپ یوز کریں گے لیکن میں اب ان کے رولز بنا کر رکھنے لگی ہوں تو جی ہماری شیٹس ریڈی ہیں اب ہم رولز تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے شیٹ کو سپریڈ کر دیا ہے فیلنگ ہم نے پہلے تیار کر لی تھی اور اب ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اپنے فیلنگ اور اب ہم نے اس کو اس طریقے سے سپریڈ کرنا ہے اس سے لے کر آئیں گے یہاں سے اسے پارسل کی طرح ہم نے اس کو پیک کر دینا ہے اور یہاں پر میں نے سلری تیار کی ہوئے ہیں اس کی لیے میں نے دو ٹیبل سپون میدہ ڈالا تھا جس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر کے اس کی سلری ریڈی کر لی ہے اور یہ میں ہلکی سی یہاں پر لگا دوں گی تاکہ اس کی بائنڈنگ میں آسانی ہو جائے بچوں کی ڈال لگانی ہے تو جی اب ہم نے اس کو اسی طریقے سے یہاں سے رول کرنا ہے ٹائٹ کر کے بہت خوبصورت بہت زبردست جی ہمارا زبردست رول ریڈی ہو گئے ہے اسی طریقے سے ہم نے اپنے باقی کے رول ریڈی کر لینا ہے اور اب ہمیں آپ کو سموسا بھی اس میں تیار کر کے دکھاؤں گے کہ ہم نے سموسا کیسے ریڈی کرنا ہے اب کیا بنانے لگی رہا اب اس کا ہی ہم سموسا بنائیں گے اس کے لئے میں اس کو سب سے پہلے سینٹر سے کٹ کروں گی تو جی یہ میرا بھتیجہ ہے چھوٹا محمد احمد اس کا نام ہے اور وہ بڑے غور سے وہ اور ہوا دونوں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ ریسیپی مکمل ہو اور ان کو فرائی کریں اور ہم ان کو کھائیں سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلکل اس ٹھیکے سے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے جیسے سموسا شیٹ ہوتی ہے یہ جو ایکسٹر ہے اس کو میں نکال دوں گی اس کو ہم ایسے پاپڑی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی بھی میں نے ایسے کٹنگ کر لینا ہے اب میں آپ کو اس کی فیلنگ کر کے دکھاتی ہوں اب ہم نے اس کو سموسوں کی شیپ دینی ہے جیسے ہم سموسے بھی فول کرتے ہیں اس ٹھیکے سے ہم نے اس کو فول کر لیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس ٹھیکے سے پوکٹ بند گئی ہے اب اس کے اندر ہم اس کی فیلنگ کریں گے ایک سے ڈیڑھ ٹھیک سپون کے اکی بھی اس کے اندر ہم فیلنگ ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے ٹرن کرنا ہے اور اس جگہ پہ ہم نے سلری لگا دینا ہے اور اس کو سیل کر دینا ہے تاکہ آئل ویرا اس کے اندر ہرکس نہ جائے تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست سموسہ ریڈی ہو گیا ہے اس ہم رکھیں گے یہاں تو بھوک بھی اپنی اروج پہ ہے اور اب ہم اپنے بسم اللہ کر کے آئل ہم نے فرائی پین میں گرم کر لیا تھا اور اب ہم اپنی چیزوں کو رولز کو اور سموسہ کو اس میں ڈال دینا ہے وہ یہ میرے ہمان کر دو تو جی اب ہم ان سبھی رولز کو آئل کے اندر اہی کر کے ایٹ کریں گے ان کو ہم نے میٹم فلیم پر فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے ان کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اور دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے ان کو گولن تک یہ نہ ہو جائیں تب تک فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے کلر گولن ہونا سٹارٹ ہو گیا اب نینکی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے اور دوسرے سائیڈ سے بھی اسی ٹھکی کا گولن کلر آجائیں یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ ہلکا ہلکا سا الکا ہوا بھی نظر آئے گا جیسے سے یہ کمپلیٹ پوٹن کی طرف جا رہا ہے الکا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا سموسے ہمارے پک چکے ہیں ان کو میں پہلے نکالنے لگی ہوں رولز کو بھی تھوڑا سا ٹائم ہے جیسے جیسے ابھی دیکھیں زبردست قسم کے رول اینڈ سموسہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ کھولیں اس کو کیا بات ہے زبردست یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کرسپی کرسپی سے یہ بن کے تیار ہوئے اور اندر سے اس کا ٹیکسچر کچھ اس طرح سے ہے تو لیجی فرینڈز ہماری ایک کپ میدے سے زبردست قسم کی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ رولز بھی پڑے ہیں سموسے بھی پڑے ہیں اور بہت زبردست مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور میں اس کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں کانلی اگر آپ نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور پیارا سا کومنٹ کیجئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری گویفٹس والی سکیم بھی چل رہی ہے اور اس کو آپ انشاءاللہ اللہ تعالی سنڈے کو اس کی اناؤسمنٹ ہوئی ہے موسیقی